اسلام علیکم آدماجی کی دستر خان میں ہم آپ کے لئے خوش خورمانی اور عملی کی چڑھنی لے کے آئیں گے خوش خورمانی اور عملی کی چڑھنی آپ کے لئے بہت فائدے مند ثابت ہوگی آپ کے گھر گیسٹ آتے ہیں سنیکس میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں آپ رمضان میں فروڈ چارٹ بناتے ہیں دو چمچ نکالے فروڈ چارٹ میں آپ ڈالیں اور آپ کی فروڈ چارٹ رہنگی ہے ورنہ آپ کو مسئلے چھوٹے رہتے ہیں یہ چیز کٹھی کرو وہ ڈالو یہ والی ڈالو آپ کی چکنی تیار ہے آپ نے دو چمچ سرنگ سپون آپ نے جتنی ہی کونٹیٹی کے حساب سے آپ چارٹ بنا رہے ہیں اس میں ڈال کے آپ استعمال کریں انگریڈنٹس میں ہم آپ کو سب سے پہلے بتا رہے ہیں ایک ٹیبل سپون ہم نے نمک لیا ہے ایک ٹیبل سپون چارٹ مسالہ ہے ایک ٹی سپون سرخ مرچ اور ایک ہی ٹی سپون ہم نے کالی مرچ لی ہے نمک اور چارٹ مسالہ ٹیبل سپون اور ایک کٹ چینی کا اور یہ ہماری ایمبلی تقریباً ایک پاؤ ایمبلی ہے اس کا ہم نے پانی نکال لی ہے اچھی طرح اس کی گھٹکی نکال کے آپ کو یہ میں دکھاتی ہوں کہ خوشکرمانی کی اس فوم میں ہوتی ہے خوشکرمانی اس فوم میں ہوگی ہم نے اسے اچھی طرح دھونا ہے دھوکے ہم نے کم از کم ایک گھنٹہ ہم نے بھی گھو دی رہا ہے بھگھونے کے بعد ہماری خوشکرمانی اس فوم میں آ جائے گی جس پانی میں ہم اسے بھی گھویں گے اس ہی میں ہم نے اسے بوائل کر لینا ہے لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ خوشکرمانی کو آپ نے دھونا بہت اچھی طرح اس میں ڈسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنا سٹارٹ لیتے ہیں ہم نے ایک پین لیا ہے اپنی ہم نے فلیم آن کی اپنے یہ خوشکرمانی جو ہم نے بھی گھوئی تھی اسی طرح سی پانی میں ہم نے اسے اُبالنے کے لیے رکھ دینا ہے اس کے ساتھ ہم نے اپنی ایمبلی ہمارے پاس ایک کپ تقریبا پانی تھا ایمبلی کا ساتھ ہم اپنے چینی ایک کپ یہ بھی ڈال دیں گے ہم نے اپنے مکھانے چاروں سپائیسیز اپنے اس میں ڈال دیں گے اور اس سے بوائنگ پوائنٹ پر یہ ہوں جب یہ تھوڑا سا پانچ منٹ اُبال جائے ہم نے اسے اُتار لینا ہے اور ہم نے گرائنڈ کر کے اسے تھنڈا کر کے اسے ہم نے اپنے سٹور کر لینا ہے جب آپ کو ضرورت پڑے کم از کم یہ ہماری 20 سے 25 دن ہماری یہ جو ریڈی چھٹنی یہ تیار ہے اسے آپ جب بھی چاہیں استعمال کریں آپ کو چاٹ میں کوئی اس سے ایکسٹرا چیز نہیں ڈالنی پڑے گی آپ نے صرف اپنے فروٹس کاٹنا ہے اس میں دو سنوک سپون یا ایک سنوک سپون ایک سنوک سپون جیتنا آپ ڈالنا چاہیے چھٹنی آپ ڈالیں اور اپنے چاٹ ریڈی کریں اپنے سنیکس اپنے سمو سے پکوڑے چیپس کسی کے ساتھ بھی اور خاص طور بھی یہ بچے بہت پسند کرتے ہیں کھٹی مٹی سی چھٹنی یہ بچوں کا دی بہت فائدے بند بھی ہے نہ ان سے ان کے گھرے خراب ہوں گے اور دوسرا نہ آپ کو مہم کو ٹینشن ہوگی کہ ہمارے بچوں کے گھرے خراب ہوئے کھٹی چیزیں کھانے سے یہ ایک تو تھنڈی بھی ہوگی اور دوسری فائدے بند بھی ہوگی ہماری چھٹنی دیکھیں بوائننگ پوائنٹ پہ آگئی ہے ہم نے دو سے تین منٹی سے اور پکا لینا ہے تاکہ ہماری خورمانی تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے اور گرائنڈ کرتے وقت ہمیں مشکل نہ آئے یہ ہماری چھٹنی بوائننگ پوائنٹ پہ آ چکی ہے اب ہم اس کے اپنی فلیم بند کر لیں گے اور اسے تھوڑا سا دس منٹ تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے تھنڈا ہونے پہ ہم اسے گرائنڈ کر لیں گے اپنی خورمانی کی چھٹنی ہم نے اس میں اپنے جار میں ڈار لی ہے اسے اب ہم گرائنڈ کر لیں گے ایک سے دو منٹ پہ ہماری اچھا طرح گرائنڈ ہو جائے گی ہم نے صرف ایک منٹ اپنی گرائنڈ کی ہے چھٹنی یہ دیکھیں ہماری چھٹنی لیڈی ہے آپ اسے کسی جار میں محفوظ کر لیں باقی اگر آپ اسے مہینوں بھی پریزرف کرنا چاہتے ہیں تو اس کی چھوٹی چھوٹی کیوبز بنا کے اسے آپ فریزر میں رکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری چھٹنی کتنی اچھی ریڈی ہو گئی ہے اسے جار میں اوپڑ سے کور کر کے آپ پریج میں کم از کم پندرہ سے بیس دن ارام سے ایسیلی سے استعمال کر سکتے ہیں اور باقی اپنی چھٹنی اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں آپ فریزر میں آپ رکھیں اور اسی وقت آپ ریڈی نکالیں اومن میں کرم کریں اگر آپ نے فروٹ چارٹ میں ڈالنی ہے تو آپ اسی طرح رکھیں اگر آپ کو ہماری یہ میڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں اللہ حافظ شکریہ شکریہ